موسیقی جب آج ہمارے ہیں ہمارے ہیں باکو اور ابھی ہم نے اپنا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے یہ دیکھیں بیک پڑا ہوا ہے بستر وغیرہ ہم نے اپنا خود سیٹ کر دیا ہے اور ابھی ہاستل سے ہاستل سے یہ تم نے غلط رکھا ہوا ہے نا دیکھو یہ اوپر جو چادر ہے یہ صحیح نہیں رکھی ہوئی تو آج ہم نکلیں گے باکو کیلئے اور شام کو جائیں گے ادھر سٹیشن پہ کیونکہ بس یہاں پہ شام کو نکلتی ہے سات بجے اور دوسرا آٹھ بجے تو ابھی ہم ٹکٹ لیں گے پھر گومیں گے شہر میں اور سٹیشن غرب سٹیشن غرب نام ہے اس سٹیشن کا تو تینکیو سو ویسٹرن ٹرمینل ہاں تو ہم وہاں سے ٹکٹ لے کے پھر ذرا شہر میں گومیں گے اور پھر جو ہے شام کو انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے اچھا یہ ہم ویسٹرن بسٹر میں نلا گئے ہیں یہ میٹرو سٹیشن ہے اور یہ آگے یہ ویسٹرن بسٹر میں نلا ہے اس میں ہم جاکی پتا کرتے ہیں ٹکٹ کا ٹکٹ ہم نے لے لیا ہے باقو کیلئے اور بس جو ہے وہ۔ وہ آج شام کو آٹھ بجے روانہ ہوگی یہاں سے اور یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ 20سِ آب کو باقو میں اتارے گی اور ٹکٹ کی پرائز جو ہے وہ یہاں سے یہاں کی کرنسی میں ایرانی میں یہ دولاک اسی آزار روپے جو ہے وہ بنتے ہیں اور پاکستانی میں یہ تقریباً چار آزار چار سو اسی روپے تقریباً بنتے ہیں اور تقریباً سولہ گھنٹے کا سفر ہے یہ ڈالرز میں جو ہے یہ اٹھائیس ڈالر اس کی ریٹ ہے اس ٹکٹ کی تو کمال نے تو اس کو ایرانی میں پی کر دیا اور میں نے تو اس کو اٹھائیس ڈالر دے دیئے بس ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کیونکہ بھی دو بج رہے ہیں تو جا کے دو جگہیں ہیں کاربیٹ میوزیم ہے اور ایک دو اور جگہیں وہاں پہ جا کے توڑا سا گھوم لیتے ہیں پھر واپس آئیسے ہم جیز بڑا چا ہے یہاں کے پانچ ہزار روپے ہیں اور تقریباً ستہ رسی روپے کا پلتہ ہے لیکن بہت زبردست چلے پھر آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے جب بس کیلئے واپس آئیں گے اچھا اب ہم کارپٹ میوزئیم کے طرف آگئے ہیں اور یہاں پہ جو میٹرو کا سٹیشن ہے اس کو کہتے ہیں میدان انقلاب اسلامی تو اس سے آپ ترکی توڑا ساگے جاتے ہیں تو وہاں پہ کارپٹ میوزئیم ہے اور ابھی ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں اچھا میوزئیم کے ساتھ یہ ایک پارک ہے اس کو لائے لی لائی لی پارک اس کا نام ہے اور یہاں پہ یہ کی پارک تھوڑے سے سکون والی جگہ ہوتی ہے اور یہاں پہ موسم بھی تھوڑا ساچ ہے تو ہم نے کہا چلو یہ واک کر کے آئے ہیں تو تھوڑا سایدر ریلیکس ہو جائیں تو پھر جائے کہ میوزئیم ایکسپلور کرتے ہیں یہ البیرونی کا مجسمہ ہے یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ بورڈ لگا ہوئے اسپیس کا یہ نام لگا ہوئے محمد بن احمد بن ریحان حریب خارزوی بیرونی جو اس پر سٹیچ ہوئے اور یہ تو ہم سب کو پتائے کہ یہ زبردست ریازیدان تھا میتیمیٹیشن تھا توڑا سا پانی پیتے ہیں یہاں پہ صرف پارکوں میں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں نل کے ٹیپ وارٹر کے باہر اگر کسی دو تین دکانوں کے سامنے میں نے کولر دیکھیں جو انہوں نے رکھ کے ہوتے ہیں پانی کی واقعی آپ کو ایسے پانی نہیں ملتا آپ نے جو میں نل وارٹر ہے وہ تقریباً دس ہوتے ہیں اس کا ایک بوٹل ہے تو آپ وہ خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اپنا بوٹل ہو تو آپ کہیں بھی جا کے نل کیسے بر سکتے ہیں اس طرح پارک وغیرہ میں یا آپ ہوسٹل سے یا ہوتل سے نکل کر آپ بر سکتے ہیں تو آپ کو مطلب اتنا اتنی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اگر آپ پیدل پیر رہے ہیں جگہوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اچھا یہ مسجد ہے نماس خانہ یہ بچی سے پوچھتے ہیں کہ نماس خانہ نماز یہ 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 کارپیپ میوزیم میں ابھی ہم آگئے ہیں یہ موسیقی 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 یہ 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 کارپیپ میوزیم سے ہم باہر آگئے ہیں وہاں پہ یہ 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 کارپیپیپ میں کیا نہیں کہ یہ ہمیں ابھی پونے پانچ بج رہے ہیں تو تھوڑا سا کھچکا لیتے ہیں اور پھر جا کے بس کے لیے تیاری پھکڑتے ہیں بیک تو ہم نے ادھر ہی اس جان سے ٹکٹ لیا تھا انہی کے پاس رکھا ہوا ہے اچھا بھی ہم بس کی طرف جا رہے ہیں بس میں بیٹھنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہی تونی گھر میں ہم باکو کی لیے طرف نکل پڑھیں گے ابھی ہم سٹیشن غرب ویسٹرن بسٹر میں رکھے ہیں ہم سٹیشن غرب ہم سٹیشن غرب اچھا اس وقت سالی ساتھ بج رہے ہیں شام کے اور ابھی ہم باکو کی لیے نکلے ہیں تہران سے سو انشاءاللہ کل گیارہ بجے یہ ہمیں باکو میں اتارے گی راستے میں یہ جگہ جگہ رکھی گی بھی کیونکہ یہ رشت اور جو ڈیفرنسیفی ذاتی ہی رہن کے راستے میں ہم نے خوص میں یہ رکھی گی موسیقی 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 اچھا راٹ کے ساڑھے چار بج رہے ہیں اور اس وقت ہم ایران آزربائیجان بورڈر پہ ہیں ابھی ہم بس دے ہوتے ہیں وہ بس ہمارے پیچھے کڑی ہے اور ہم جا کے ایران سے ایک زیٹ کریں گے اور آزربائیجان میں انٹری کریں گے اس کے بعد دوبارہ اسی بس پہ سوار ہوں گے اور پھر باکو کی طرف جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایران آزربائیجان بورڈر ہے گوڈ مارننگ فرینڈز اسلام علیکم اچھا ابھی صبح کے نو بج رہے ہیں اور ابھی ہم لکھلے ہیں آزربائیجان کے کسٹم سے جو آستارہ میں ہے ان کا چپ پوست ہم یہاں پہ سارے چار بچے پہنچتے جیسے میں نے ہم کو بتایا گریبا یہاں پہ ہم کونے چار یا سارے چار سارے چار یا کونے پانچ گلتے ہم یہاں پہ ہوکے تھے سات بچے ہران کا چیک پوست کولا تو انہوں نے ہم ایک زیب دے دی اور پہ یہاں پہ بہت تاروں چیکیں گے ابھی نکلے ہیں ابھی باکو کی طرف جا رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ یہ رات کو سارے سات بچے نکلی تھی تھی تہران سے تو یہ صبح سات آٹھ بچے تک پہنچ جائے گی لیکن ہم نے یہ کلکولیٹ نہیں کیا تھا بیچ میں چار گھنٹ ہے یہاں پہ چیکنگ میں لگتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ باکو تک یہ کتنے تائم میں پہنچتی ہے موسیقی 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 صرف پانی دیتے ہیں اور یہ لوگ اور وہ بھی اس میں آپ کو نہیں ملتا آپ ان سے مانگیں گے تو ایک مرتبہ آپ دے دیں گے باقی آپ ٹیپورٹری یوز کریں گے اور وہ آپ کا مطلب صحت بھی آپ کی خراب کر سکتا ہے تو آپ کوئی اور سروس استعمال کریں اس کا نام ہے سیما سفر یہ تہران سے آتی ہے ویسٹرن بس ٹرمینل سے باکو سیجا اس کی جگہ ایک اور اس کے ساتھ ایک اور سروس ہے اگر آپ کو یوز کریں اس کے ساتھ بہتر ہوگا کیونکہ اس کے بس میں نے دیکھی وہ بہت زبردست ہیں یہ اس کا بس بھی بہت زیادہ کنجسٹیٹ تھا اس کی سیٹیں بہت نزدیک نزدیک ہیں اور آپ اس میں پاؤں نہیں پیلا سکتے تو وہ دوسرے والے کڑایا ان کا سیم ہے اچھا یہ ایک بندہ ہے یہاں پہ اس کے ساتھ اسی اڈے پہ ایک مارکٹ ہے تو اس پہ بنی ایکسچینج کراتا ہے اور بہت ہی اور اس میں کوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ کیا ہے بہت ہی بہت زیادہ کیا ہے تو ہمیں آپ کیا ہے اچھا پیسے ہم نے ایکسچینج کرا دی ہے اور ابھی ہم نے یہاں پہ لوگوں سے پہ جا ہے تو سیٹی سینٹر کی طرف یہ میٹرو جاتی ہے یہ پکڑتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں سیٹی سینٹر کمال صاحب کی ٹوٹی پوٹی ریشن نے آج ہماری ہیلپ کر دی کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو ریشن یا آزربائی جانی زیادہ آتی ہے اگر یہ پاکستان میں بن جائے تو یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کرایہ بھی بہت کام ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ یوز کرے ٹیکسی وغیرہ نہیں کرے کیونکہ ٹیکسی مہنگی ہوتی ہے تو آپ کا جو تقریباً دو تین دینوں کا خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک دن میں وہ ٹیکسی بے لگا ہوتے ہیں موسیقی